اللہ تعالیٰ جس نے زمین پر آتے ہی دنیا روشن کر دی اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جا سکے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے تاکہ نئی معلوماتی ویڈیو سے آگاہ ہو سکیں جی تو ناظرین مکہ مکرمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے جس کی جانب ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کا حاجی بنائے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کے لیے کشش ہی ایسی رکھ دی ہے کہ وہ ہر حال میں کعبہ کی زیارت کو جانا چاہتا ہے آج جو واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یقیناً آپ کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا مگر خدا جو چاہے کر سکتا ہے وہ بار بار اپنے بندوں کو اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ایسے موجزات کرتا رہتا ہے تاکہ میرے بندے رائے راز سے ہٹ نہ سکیں اور ایک خدا کو مانتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں اس روز سعودی عرب میں شدید گرمی تھی مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت عام دنوں سے تجاوز کر چکا تھا لوگ گرمی سے ہاپ رہے تھے کئی ماں گزر چکے تھے مگر ابھی تک زمین پر ایک قطرہ پانی کا بھی نہ گرا تھا کئی ماویش اس خوشک سالی کی وجہ سے مرنے جا رہے تھے لوگ دعا گو تھے رو رو کر سجدے میں اپنے رب سے رحمت کی اپیل کر رہے تھے وہ یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالی جلد از جلد بارش برسا دے تاکہ موسم خوشگوار ہو سکے سبزہ اکھ سکے اور مویشی پھر سے پھل پھول سکے مگر کئی ماں گزر جانے کے باوجود بھی بارشیں نہ ہو سکیں اور گرمی شدید سے شدید تر بڑھتی چلی گئی ناظرین اگرامی اس روز بھی ایک گرم ترین دن تھا اگر کوئی انسان ننگے پاؤں سڑک پر چلتا تو یوں لگتا تھا جیسے اس کے پیر کی نچلی جلد پھٹتی چلی جا رہی ہو اتنی شدید گرمی ہونے کے باوجود بھی بیداللہ کی زیارت کے لیے لوگوں کے جذبے کم نہ پڑ سکے وہ شدید گرم موسم کے باوجود جوخ در جوخ لاکھوں کی تعداد میں عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ کی جانب تشریف لا رہے تھے اور یک زمان ہو کر لبائک اللہ ہما لبائک کی صدایں بلند کر رہے تھے اور خدا سے رحم کی اپیل کر رہے تھے کئی لوگ تو گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے جسم میں پانی کی مقدار ایک خطرناک حد تک کم ہو چکی تھی مگر اس کے باوجود وہ اس آزمائش پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے خدا بھی اپنے نیک بندوں کو آزمارہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد آسمان پر گہرے کالے بادل چھانے لگے وہ گھٹائیں جیسے جیسے گھنی ہو کر آسمان پر پھیلتی جا رہی تھیں ان کو دیکھ کر لوگ بھی خوشی سے خدا کا شکر عطا کرنے لگے وہ گھٹا آسمان پر پھیلتی چلی گئی اور پھر ان بادلوں میں ایک سفید بادل تیرنے لگا ایسا لگتا تھا کہ وہ سفید بادل ان کالے بادلوں سے نیچے ہو لوگ بارش کی ایک بون کو ترس رہے تھے اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب بارش ہو اور موسم میں دیدال میں آ جائے وہ بادل آسمان پر اس طرح چھائے کہ ہر سو اسی آرات پھیلنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اس بادل سے نور پھوٹنے لگا ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج کی کرنے ہو جو بادل چیر کر زمین پر آ رہی ہو اور ہر شیئے کو منور کر رہی ہو مگر ایسا ہرگز نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس بادل سے نوری مخلوق نکل کر اڑھنے لگی جسے دیکھ کر وہاں موجود ظاہرین کی چیخیں نکل گئیں وہ مارے خوف کے بلند آواز میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کے نعرے لگانے لگے کچھ تو خوف کے مارے بھاگنے لگے یہ آخر کیا ہو گیا یہ کون سی مخلوق ہے جو آسمان سے اترتی ہوئی زمین تک آ رہی ہے جن لوگوں نے اس مخلوق کو قریب سے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک نوری مخلوق ہو وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی تھی وہ مخلوق اڑتی ہوئی آئی اور خانہ کعبہ کی گرد تواف کرنے لگی تو یہ منظر دیکھ کر لوگ گھبرائے تھے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین موجود تھے اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ہو نہ ہو وہ یقیناً ایک فرشتہ تھا جو زمین پر آ کر کعبہ کا تواف کر رہا تھا یہ منظر دیکھ کر لوگ بلند آواز میں اللہ ہو اکبر کہنے لگے وہ فرشتہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد آسمان پر بلند پرواز کرتے ہوئے ایک دائرے میں گھومنے لگا یوں لگتا تھا کہ اس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ آسمان پر موجود بادل بھی گھومتے چلے جا رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے بادل بھی خانہ کعبہ کا تواف کرنے میں مجھول ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی بارش اتنی تیز تھی کہ ہر سو جل تھل ہو گیا لوگ خوشی سے خدا کا شکر ادا کرنے لگے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کوئی فرشتہ ہوگا جو بادلوں پر رہتا ہوگا اور اب خدا کے حکم سے ہماری دعائیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے یعامی برسانے کے لیے بھیجا ہوگا سبحان اللہ دوستو اب ہم آپ کو خانہ کعبہ کی چند فضیلتوں سے آگا کریں گے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو شان و شوقت اتا فرمائی اور اسے اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ خاص فرمایا اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے اسے امن والا گھر بنا دیا یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اسے چھوڑا نہ اس سے تعلق توڑا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے سورہ بقرہ اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی عظمت و شان یوں بیان فرماتا ہے بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو بیان فرماتے ہیں اس آیات مبارکہ میں بیت سمراد کابت اللہ شریف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیت المامور کی سیدھ میں زمین میں رکھا جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام آپ کا حج قبول ہو گیا اور ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا تم حج میں کیا پڑتے تھے انہوں نے عرض کی ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی تواف میں یہی پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرتے اے اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے حج کیا اور فہج کلامی نہ کی اور فرسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا صحیح بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی ایک حرم میں مرے اسے قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا ناظرین اگرامی مکہ مکرمہ میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ایک روزہ ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے